اور آپ نے اشارت فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم شہر میں کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا وَدْخُلُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ بلکہ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا مفسرین نے اسی ایک وجہ یہ لکھی تھی کہ پہلے تو لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا یعنی مصر کے لوگوں کو کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو یہ بات معروف ہو چکی تھی تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ اگر تم ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے کہ ایک ہی باپ کے دس بیٹے تو اس طرح نظر لگنا چونکہ حق ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا کہ نظر بدحق ہوتی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس تفسیر کے روشنی میں کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو چنانچہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کی ان کے ساتھ ٹوٹ کے کرتی ہیں کوئی یہاں پہ کالا سا ہلکا سا تل لگا دیتی ہیں یا دیکھا ہے کہ پیٹ پہ اس طرح کروس سا بنا دیتی ہیں سرمے سے تاکہ بچہ نظرِ بد سے محفوظ رہے بہت سو لوگ جب نیا مکان بنتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کا ایک بورڈ لگا دی جاتا ہے شاید گمان یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا ماشاءاللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی ورنہ لگ جائے گی اس طرح گاڑی کے اوپر آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا نئی گاڑی لیتے ہیں تو ایک چھوڑا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں وہ شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جوتا لٹکا ہوگا تو نظر شاید جوتے کے سادر ٹکرا کے واپس تلی جائے گی تو جوتا لٹکایا ہوتا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالے رنگ کا ریبن ٹائپ باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر دیکھے تو اس کی نظر نہ لگے تو چونکہ شریعت نے ان چیزوں کی ممانعت نہیں فرمائی اگرچہ ان کی صراحتا کوئی اجازت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی صراحتا کہ ہاں کالا کپڑا باندھو یعنی حکم بغیرہ نہیں آئے گا لیکن چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں نظر بد سے حفاظت کے لیے احتیاطی طور پر اختیار کی جاتی ہیں تو اس میں شرعان کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور یقین یہی کامل ہونا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی بساوقات اللہ تبارک وطالعہ کا ارادہ اور اس کی مشیط آڑے آ جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت فلان کی نظر اس کو لگے گی تو اس وقت آپ کی تمام احتیاطی تدابیر فیل ہو جائیں گی اس میں پھر اس جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں آپ نے عمل اختیار کیا اس عمل کی کوئی کوتہی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کی مشیط کے مقابلے میں اس کا آجز آنا لازم ہے وہ مطلب ضرور ناکام ہوگا تو اس لیے پھر اس صورت میں ہمیں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہئے اور یہی بس عقیدہ مضبوط رکھنا چاہئے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی ایسا نہیں ہے کہ مادلہ اللہ تعالی کچھ اور چاہ رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس ارادی اور فیصلوں کو بدل دیں یہ نہیں ہو سکتا لہذا جو جھوٹے قسم کے عاملین ہوتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعویز لیں ضرور آپ کا کام ہوگا آپ کی ہر مراد پوری ہوگی یہ سب غلط ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہی مراد پوری ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالی پورا کرنا چاہے اور اگر اللہ تعالی کی مشیعت ایسی نہیں ہے اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے تو یہ اس قسم کے دعوے سب کھوکلے ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے باگلے جملوں پر آپ